بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان کے پاس جو آخری پتہ تھا وہ بھی انہوں نے پھینک دیا ہے اب پورے کا پورا ملک آپ کو الیکشن کی طرح جاتا ہوا نظر آئے گا عمران خان نے جو آج تقریر کی وہ لا جواب تھی لوگوں کی تعداد بہت بڑی تھی اور اب دیکھیں پاکستان کے اندر کوئی بندہ بھی دھرنا نہیں چاہ رہا نہ کوئی معاملہ چاہ رہا عمران خان نے نئی اسٹیبلشمنٹ جو جنرل آسیم منیر کی قیادت کے اندر ہے ان کو کلیرلی کہا ہے کہ ہم نے آپ کے لئے ہرڈلز پیدا نہیں کرنی ہم نے کچھ سری لنکا والا موڈل نہیں اپنانا ہم نہیں چاہتے کہ نئی اسٹیبلشمنٹ جو فوج کی نئی کیاد ہے اس کے لئے مسئلہ پیدا ہوں انہوں نے جنرل باجوا کا نام فیرون رکھا ہے انہوں نے کہا کہ فیرون اس نے جب کہا کہ آزم سواتی نے کس فیرون کی خلاف ٹویٹ کی تھی تو اصل میں وہی پر معاملہ بہت زیادہ کلیر ہو گیا تھا کہ وہ پرانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے لیکن نہیں کریں اب عمران خان نے اسمبلیہ ڈیزولف کرنے کا جو اعلان کیا ہے کہ پنجاب کی اسمبلیہ ڈیزولف ہوگی ادھر سے عمران خان ہر طرح کی اسمبلیہ ڈیزولف کریں گے اور یہ بھی دیکھنا چاہے وہ گلگت بلتستان والا معاملہ وہ آزاد کشمیر والا معاملہ یعنی وہ اب چاہ رہے ہیں کہ میں نے اسمبلیہ ڈیزولف کرنی ہے ہر طرح کی خبر پختون خاصے بھی چیزیں ہو گئی ان کی پرویز علاہی سے باتچیت ہو چکی ہے پرویز علاہی کو انہوں نے میک شور یہ کیا ہے مونت سلائی کے ثروف ان مونت سلائی نے کہا ہے کہ عمران خان جب کہیں گے ہم اسمبلیہ ڈیزولف کر دیں گے انہوں نے یہ پہلے باتچیت کر کے معاملہ کیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ چلے جاتے ہیں لہٰذا آپ سے زرداری پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اسمبلیہ ڈیزولف کر دیں گے